اپنے کمرے میں بیٹھی گراہ کا انتظار کر رہی تھی کہ تب ہی وملا موسی نے بینہ کو بلائی پینہ وملا موسی کے پاس گئی اور بولی کیا بات ہے وملا موسی نے کہا ایک بینہ یہ ہے سیما اب تمہارے ساتھ ہی رہے گی اس کو اچھے سے یہاں کا سارا کام سمجھا دو پینہ سیما کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے اور کیسی ہے اس کو کہاں سے اٹھا لائے وملا موسی نے کہا اس کو اٹھا کر نہیں لائی یہ خود اپنی مرضی سے آئی ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اسے کہیں کام نہیں مل رہا ہے پھر بھی نہ سیما کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور بولی تجھے اتنی بڑی دنیا میں کہیں کام نہیں ملا ہے جو اس نرک میں آئی ہو سیما نے کہا میں کیا کروں میری حالت تو اپنے گھر پر بھی یہی ہے جیسی یہاں پر رہتی ہے میری ماں بیمار رہتی ہیں اور ماں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے میرا باپ شرابی ہے دن بھر شراب کے نشے میں رہتا ہے اور جب انہیں اپنی بھول جانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تو وہ مجھے ہی اپنا شکار بنا لیتا ہے اس سے اچھا تو یہی ہے کہ میں یہاں پر ہوں جو کروں اپنی مرضی سے کروں تاکہ کم سے کم اپنی ماں کا علاج تو کرا سکوں سیما بینا سے کہتی ہے آپ بتائیے آپ یا کیسے آئی آپ تو اس جگہ کو نرک کہہ رہی ہو پر آپ تو یہی رہ رہی ہو بینا سیما کا سوال سنتے ہی اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی آپ بیتی بتانے لگی کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی لیکن اب مجھے یہاں کی عادت ہو گئی ہے میرے پتا نے میری شادی بڑے دھوم دھام سے کی تھی لیکن شادی کی پہلی رات کو میرے کمرے میں میرے پتی کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تھے جب میں چلا کر انہیں بار بھیجنا چاہ تو میرا پتی کمرے میں آیا اور بولا آج سے تمہیں یہی کرنا ہے اور یہی ہے تمہاری زندگی پھر میرا پتی ان لوگوں کو میرے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا ان لوگوں نے میرے ساتھ منمانی کرنی شروع کر دی کچھ ہی پل میں میری عزت کو تار تار کر دیا میرے پتی کی جگہ ان لوگوں نے ہی میری عزت کی دھجیاں اڑا دی میں چلاتی رہی پر کسی نے میری ایک نہ سنی پھر روز میرے ساتھ یہی ہونے لگا ایک بار میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی پر میں وہاں سے بھاگنا سب ایسے ہی ایک دن ایک آدمی آیا اور مجھے میرے پتی سے خرید لیا اس آدمی نے مجھے یہاں پر بھیج دیا یہاں پر آ کر میں نے وملا موسی کو ساری بات بتا دی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتی اگر تم گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ پر یاد رکھنا ہے پھر کوئی تمہارے پتی کی طرح کرے گا تو تمہیں برا لگے گا اور کیا تم اپنی مرضی سے کروگی وہ تم سے زبردستی کروایا جائے گا